حدیقان لگاپتار علشتا ہی جا رہا ہے تازہ دعوے پولیس کی کہانی پر سوال اٹھا رہا ہے اب ایسے شخص کا بیان آیا ہے جس نے پردن کو آخری بار زندہ دیکھا لگاپتار اکھتے سوالوں کے بیچ حریان کے محتمندری نے آخر کار آج جانس سی بی آئی کو سوکتی معصوب پردن کی ہتھیا کی جانس سی بی آئی کرے گی سات سال کے پردن کی ہتھیا کی ایک ہفتے بعد حریان کے سیم منہور لال کھٹر کو پریوار کی آدائی کھٹر گروگرام میں پردن کے پریوار سے ملے اس دوران پردن کی ماں نے انہیں اپنا درد بتائے پریوار سے ملے کے طورت بعد انہوں نے جانچ سی بی آئی کو سوپنے کا اعلان کیا تیر مہینے کے لیے رائے اسکول کو سرکار نے کب سے ملے لیا ہے یہ بھی دیکھ گیا ہے کہ اسکول کا منیجمنٹ کا کام ہے ابھی تیر مہینے کے لیے اسکول ٹکور کیا جانتا ہے اور ہمارے کٹی کمیشنر وہ اپنے دیکھ رکھ میں اسکول کی نکری بھی تنیاں ہیں انہوں نے رسکروں کو ٹکرائیں گے اس پورے پرکرم کی ضرورت ہے اس پورے پرکرم کی ضرورت ہے اس کی بہت نسبت جانچ ہے اور بہت باری کی سے جانچ ملے انہوں نے بابو کے لیے بابو کو اپنا سمجھا بابو کے لیے انہوں نے بابو کو انصاف جنالی کے لیے انہوں نے ایک پہل کیے آٹھ ستمبر کو گروگرام کے رائن انٹرنیشنل اسکول کے باترون میں دوسری کلاس کے معصوم پردیومن کی بے رحمی سے حتیہ کر دی گئی تھی پولیس نے جارچ میں بس کنڈیکٹر ارشوک کمار کو مکہ اروپی بتایا لیکن کئی ایسے باتیں تھیں جنہوں نے پولیس کے دعوے پر سوال خڑا کیا یہ ہے پردیومن کیس کی سب سے تازہ سی سی ٹی وی پوٹی اس میں ویگن آر کار رکھتی دکھائی دی رہی ہے اسی میں پردیومن کو سیف اینڈ اسپتار تک لائے گیا چار لوگ کار میں معصوم بچے کو اسپتار لائے تھے اینی میں شامر تھا رائن سکول کا بس کنڈیکٹر منوش کمار منوش کا دعویٰ ہے کہ مین میں پردیومن کی سانسیں چل رہی تھیں اس بیچ آروپی کنڈیکٹر آشوک کی پتنی اور وکیر موہد برما نے جیل میں جا کر آشوک سے ملاقات کی اور اس کے بعد پولیس پر تورچر کاروں کر آیا وہیں پردیومن کے پریوار نے آروپی کے بچاپ کی تلیر پر کوئی چپڑی نہیں اور یہ ضرور کہا کہ پولس کی کیوری میں کمی آئے پولس نے کل اسکول کے مالی ہرپال سے بھی پوستاش کی مالیرین خلاسہ کیا کہ جس وقت اس نے آشوک کو موقع پر دیکھا تھا اس کی کپڑے پر بھول کے نشان نہیں تھے حالانکہ پولس کا دعوائے کی ارپال کو مکھے گواہ کی طور پر پیشکی آ جا سکتا ہے دیکھیں کئی اور سوالوں کے جواب ابھی باقی جیسے نیا چاپو لے کر کنڈیکٹر آشوک باتروپ میں کیوں ہو گیا تھا آخر کنڈیکٹر کی پردیومن سے دشمنی کیا تھی ایک شخص اچانا ہے ہتیا کررے پر اتارو کیسے ہو سکتا ہے کیا دوسرے کے گناہ کو چھپانے کی پوشش ہو رہی ہے ان سوالوں کے جواب آپ سی بی آئی تلاشیں میں پولیس اب رائن سکول کے مالک ریڈ پیٹو پڑیوار کو گرفتار کر سکتی ہے